السلام علیکم نمستے ساسر اکال امید کردوں آپ سب دوستے ٹھیک ہوں گے ناظرین آپ کا معلوم ہوگا کہ سعودی عربیہ نے فلیٹس ان غیر ملکیوں کے لیے چالو کیا ہے جنہوں نے کرونا کے دونوں ویکسن سعودی عربی کے اندر ہی جو ہے لیا تھا تو آئر انڈیا نے جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جو آپریشن چلائی جا رہی ہے فلیٹس کے حوالے سے وہ کوچی سے تریونتم پورم یا کوچی کوڑی سے جو ہے وہ فلیٹس چلائی جا رہی تھی لیکن اب فلیٹس جو ہے آئر انڈیا نے دلی سے بھی شروع ہو گئی ہے سعودی عربی کے لیے مومبئی سے جدہ کے لیے بھی ہو گیا اور ہائیدر آباد سے ریاد کے لیے بھی یعنی پہلے خالی ساؤتھ انڈیا سے لیکن اب جو ہے نارت سے بھی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے فلیٹس تو آپ اب کسی بھی جگہ جو ہے فلیٹس بوک کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوچی سے جو فلیٹ ہے وہ بہت زیادہ سستہ ہے اور اگر ہم ہائیدر آباد سے یا دلی سے یا اگر آپ مومبئی سے تو تھوڑا سا مہنگا ہے ایس کمپیورٹ جو کوچی ہے کوچی سے تھوڑا سستہ پڑ رہا ہے لیکن فلیٹ ٹون کا جو پرائز ہے وہ اٹھارہ ہزار سے لگ بگ تیس ہزار تک تو اس سے بھی مہنگا پڑے گا لیکن اگر آپ جو ہے ٹکٹ ایک دن میں یا دو دن میں جو ہو اگر آپ بوک کروگے تو وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا پڑے گا تو اس لئے آپ کو پہلے کچھ دن پہلے آپ کو اپنی ٹکٹ جو ہے سعودی عربی کے لئے بوک کرنے ہوگی تو وہ آپ کو اٹھارہ ہزار سے لے کی تیس ہزار کے درمیان جو ہے وہ آپ کو جو ہے ملے گی تو اور ایک سوال تھا کچھ بھائیوں کا کہ وہ دوبائی کی تروں یا وہ جو ہے باقی جو مالدیو کی تروں اس باکستان کے تروں جو ہے سعودی عربی جانا چاہتے تھے جنہوں نے ایک کرونا کی ڈوز لیا ہیں یا جنہوں نے کوئی بھی نہیں لیا وہ وہاں پہ جو ہے آپ نے آپ کو کرنٹین کرنا چاہتے تھے تھے تھرڑ کونٹری میں اور بیاد میں وہ سعودی عربی جانا چاہتے ہیں لیکن اس میں کم از کم ایک لاکھ پچیس ہزار سے کم کسی بھی جگہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا کم از کم آپ کا ایک لاکھ پچیس ہزار آپ کے پاس ہونا چاہیے تب آپ تھرڑ کونٹری سے جا سکتے ہیں تو یہ ایک ورکر کے لئے جو ورکر ہے جو ہیلپر ہے جو جس کا پوسٹ دو ہزار پندرہ سو سیاری ہے اس کے لئے ناممکن ہے یہ ہاں جس کی سیاری دس ہزار یا پندرہ ہزار یا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کسی بھی کنٹری سے جا سکتا ہے تو یہ انفرمیشن میں نے سون چاہا کہ آپ کو لازمی بتانی ہے تو آپ نے کتنا انتظار کیا آج ڈیڑھ سال دو سال انتظار کیا تو اب آپ کو مجھے لگ رہا ہے پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ آج کے کووڈ کی کیسے سوژے ربی کے اندر جو آئے ہیں ان کا تعداد جو ہے تو پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ کے اندر اندر جو ہے فلیٹے پھر سے انشاءاللہ جو ہے نارون فلیٹے چلائی جائے چلائی جائے گی سوژی ربی کے حوالے سے کیونکہ کیسے جو ہے وہ لگاتار گٹ رہے ہیں آج ایک سو تین خالی آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فلیٹے جو ہے وہ انقریب جو ہے وہ شروع ہونی والی ہے بیس دن پندرہ دن ایک مہینے کے اندر اندر خالی پرانی نہیں بلکہ نئے ویزہ بھی چال ہو جائیں گے انشاءاللہ امید کہ تو آپ دوستوں کا ہماری ویڈیو پاسند ہے تو ہماری ویڈیو کو آج میں سے لائک کریں ہمارے چنل کو سبسکرپ کریں ملتی ہے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا سارا خیار رکھیں